یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال ان کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بلاغ یا ویب سائٹ کے اوپر آرٹیکل لکھتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں اور آرٹیکل یعنی کنٹین رائٹر کی طرح کام ہوتا اور اس کے اوپر ویب سائٹ سے ان کو پیسہ بھی ملتا آرٹیکل پوسٹ کرنے پر اور اسی طرح اپنے پرسنل بلاغ کے اوپر بھی لوگ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں تو الگ الگ ٹاپک کے اوپر پروڈک کے اوپر آرٹیکل لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آرٹیکل کے اندر بہت سا آرٹیکل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناجائز چیز کے اوپر ہوتے ہیں اب ظاہرے کے آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس کی چیزوں کی یا تو بینیفیڈ بتایا جاتے ہیں یا پھر اس کو کرنے کا طریقے کار بتایا جاتا ہے اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کے فائدے اور نقصان گنوائے جاتے ہیں آرٹیکل کے اندر تو اس میں بہت سے صورت ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کے آرٹیکل پر ہوتے ہیں اب انہوں نے ایکزامپل تو نہیں لکھا کہ کس طرح گناہ کے آرٹیکل ہو سکتے ہیں اگر بھی مثال سوال میں درج کرتے تو اندازہ ہو جاتا کہ وہ گناہ کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بہرحال اگر گناہ کے آرٹیکل ہیں یعنی جس کو پڑھنے سے عمل کرنے سے گناہ میں مقتلع ہوں گے ہی ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ایسے آرٹیکل کا لکھنا جائز نہیں اور اس سے کمائی کا انکم بھی جائز نہیں ایکزامپل کے طور پر گیمنگ وغیرہ کے بارے میں کہ آن لائن گیم کیسے کھیلیں کس طریقے سے کھیلیں یا پھر ایک کارڈ کھیلنے والا یعنی یہ جو تاش کے پتے ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی گیم آتا ہے اس کو کس طرح کھیلیں اس میں کس طرح جیتے یہ ہوتا ہے یا پھر یہ جو کرکٹ میچ وغیرہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی اپلیکیشن ہے جس کے اندر ٹیم بنا کے لوگ کھیلتے ہیں ایک طریقے سے ہر جیت والا معاملہ ہوتا اس میں وہ کیسے کھیلیں یا دوسرے گناہ کے کام جس آرٹیکل کے اندر اس کو تفصیلین بتایا گیا ہو کہ یہ کام کس طرح کیا جا سکتا ہے اور وہ کام ناجائز ہے تو یہ ناجائز کام پہ لوگوں کی ترقیب دلا رہا اور ان کی مدد کرنا ان کو ناجائز کام پہ سیخ دلانا ہوتا ہے تو یہ کام بھی کیونکہ کام ناجائز ہے تو اس کا آرٹیکل لکھ کر پبلش کرنا بھی ناجائز ہے اور فی نفسہی آرٹیکل لکھنے والا کام جائز ہے اگر کوئی جائز کام کا مثال کے طور پر کوئی بیوٹی پروڈیکٹ کے اوپر کوئی آرٹیکل لکھتا ہے یا کوئی بیماریوں کے پر آرٹیکل لکھتا ہے یا کسی چیز کے فائدے پر آرٹیکل لکھتا ہے مثال کے طور پر کسی نے نیبو پانی پر کوئی آرٹیکل لکھا کہ اس کے پینے کی کیا فائدہ ہے کیا نقصان کب پینا ہے کب نہیں پینا کن کو پینا ہے کن بیماریوں میں نہیں پینا تو یہ ٹھیک ہے یہ جائز ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اسی طرح دوسرے کھانے پینے کی چیزوں پر کسی نے خجور پر آرٹیکل لکھا یا کوئی دوسری چیزوں پر آرٹیکل لکھتا ہے کھانے پینے کی چیزوں پر اور اس سے انکم اس کی ہوتی ہے اور وہ پڑھنے سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور اس کو اس کے لکھنے کے محنت کے پیسے بھی ملتا لوگ لیے جا سکتے ہیں ان پیسے میں کوئی حرج نہیں ہے کھانے پینے کے علاوہ دوسری جائز پروڈکٹ کے استعمال پر آرٹیکل لکھتا ہے یا دوسری کسی بیماریوں پر اس کے بچنے کی اپائے بتائے جاتے ہیں تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں بہرحال یہ کہ گناہ کا کوئی آرٹیکل نہ ہو جس کے اندر گناہ کی ترغیب دلائی گئی ہو یا گناہ کے چیز کو پرموٹ کیا گیا ہو مثال کے طور پر بیر پینے کے کیا کیا فائدہ ہیں اس پر کوئی آرٹیکل لکھتا ہے تو کیونکہ یہ فی نفس سے ہی حرام ہے حراب کسی بھی قسم کی ہو تو اس طرح اس پر آرٹیکل لکھنا بھی جائز نہیں ہوگا تو اس سے انکم بھی جائز نہیں ہوگا